سوشل میڈیا پر سیون شریف کے لحاظ سے ایک کلپ میں نے دیکھا حضرت سیدنا عثمان مروندی اللہ کے بہت بڑے ولی جن کو لال شعباز کے لندر کہا جاتا ہے وہاں ایک جگہ کا کچھ لوگ تواف کرتے دکھائے دیکھو کہاں وہاں اللہ کے ولی جنہوں نے شرک مٹایا کفر دبایا اور اسلام پھیلایا زندگی بھر اور کہاں یہ مسلط دولا بالخصوص وہاں جو مسلط ہے روافز کا اب کعبہ کے سوا کہیں کوئی کعبہ بنا لے نا توافگاہ بنا لے نا یہ کیوں چھوٹا جرم نہیں پاکستان جیسی سلطنت کے اندر برسر عام وہاں لوگ تواف کر رہے ہیں اس کی کوئی بھی کوئی تعبیل کرے ہرگز اسلام میں ایسے گنان عمل کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتا ہے اور یہ دین حق کے خلاف آل سنت کے خلاف بہت بڑا حملہ ہے آل سنت کا ایسے کاموں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں لیکن مزارات کیونکہ ہمارے بزرگوں کے ہیں اور پھر کچھ نا اکبت نا اندیشی سے ہمارے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو میں آج کے اجتماع میں حکومت وقت سے اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراں وہاں ایکشن کیا جا فوراں وہ تماشاں بند کر آیا جا اور جو اس کے ذمہ دار ہے ان کو پکڑا جا کہ تم مجرم ہو اسلام کے تم مجرم ہو توہید کے تم دشمن ہو رسالت کے تم دشمن ہو اللہ کے ولیوں کے جنہوں نے ساری عمر لوگوں کو کعبے کی طرف جھکایا اللہ کے سامنے اور کعبے کے تواف کا سبق دیا ان کا نام لے کر ایسے دھندے کیے جا رہے کیا یہ مطالبہ آپ بھی کرتے ہیں چونکہ ہم توہید کے علم بردار ہیں رسالت کے علم بردار ہیں توہید اور رسالت کے جو عقائد ہیں ان کے تحفظ کے علم بردار ہیں اور جہاں بھی کوئی ٹکرا ہے ہمارا حق ہے کہ ہم حفاظت کے لئے اٹھ کے کھڑے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی سندھ میں بڑی بڑی درکاں ہیں بڑے بڑے پی رہے ہیں کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا آج جو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں نہ وہ عمر زلیل کے بارے میں بولیں جو اللہ کو گالیاں دے نہ وہ ان بیڑیوں کے بارے میں بولیں جو صدیق عمر رضی اللہ تعالی انہو ماں کو گالیاں دے یہ کس چیز کے پی رہے ہیں لہٰذا چلو وہ نہیں بولتے ہمارا تو اپنا فریض ہے لہٰذا یہ ہمارا مطالبہ ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ہر عالم دین یہ مطالبہ کرے اور فوراں یہ جو اسلام کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اس پر پابندی لگائی جائے ہر ورہی جاوہ ہر اس نے مطالبہ ہے موسیقی